بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور الحمدللہ آج میرا فرسٹ ویلوگ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ہے سنڈے اور سنڈے ویگ ڈیس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے صبح نماز تو آپ سب لوگ بھی پڑھتے ہوں گے میں بھی پڑھتی ہوں اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی لون میں آکے گرین بری دیکھنا ان سے تھوڑا سا میزوز ہونا پلانٹس کو دیکھنا ان کو دیکھ کے بہت اچھا سا لگتا ہے آج کل آپ کو پتہ ہے ویسے بھی برسات شروع ہوئی ہیں بارشیں ہو رہی ہیں اور پھول پودے بہت ہی بہت ہی غبصورت اور بڑی فریش ہو گئی ہر طرف لش گرین دیکھ کے آنگوں کو بہت اچھا لگتا ہے سنڈے میں سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ ہوتی ہے صبح ناشتہ نہیں بنانا پڑتا ناشتہ بچوں کے لیے بزار سے لانا ہوتا ہے سو ہم بھی آج اپنی روٹین کے رہاں سے باہر نکلے ہیں اور ناشتہ لینے جا رہے ہیں ناشتہ ویسے تو ایک ناشتہ ہے لیکن یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایک فن ڈے بن جاتا ہے کیونکہ ہزبن کے ساتھ بچوں تھوڑی دیر گھر پہ رہتے ہیں وہ اب چونکہ بھائی جانا اتنا پسند نہیں کرتے صبح صویرے تو میں اور میرے ہزبن اکثر ناشتہ لینے کے لیے اکٹھے جاتے ہیں مارکٹ بھی الحمدللہ قریب ہی ہے اور جو جو بچوں نے کھانا ہوتا ہے نانچنے حلوہ پوری جو بھی ان کی چوائس ہوتی ہے وہ ہم لینے جاتے ہیں اور رستے میں ہم خوب باتیں کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اس دن کو کیسے گزارنا ہے سنڈے کو وہ سارے کام کرنے ہیں جو ہم پورے ویگ ڈیز میں نہیں کرتا تھے یقیناً آپ لوگ بھی اپنی سارے کاموں کو اسی طرح پلان کرتے ہوں گے صبح اٹھ کے سوتے ہوں گے ٹائم کے لحاظ سے ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور پھر اپنے فیملی کے ساتھ مل بانڈ کر وہی سارے ہاؤس چورز کرتے ہوں گے سیم وے میں بھی اسی طرح کرتی ہوں الحمدللہ پورا ویگ بھی بہت بیزی رہتا ہے لیکن سنڈے کو چونکہ اپنے بچوں کے ساتھ ہزبن کے ساتھ کچھ شیئرنگ بھی ہو جاتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں اندر کے باہر کے سارے تو بس اب ہم ناشتہ لے کر آ رہے ہیں اور بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے ماما بابا آئیں ناشتہ کریں اور ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے الیون او کلوک ہو گئے ہیں ناشتہ کرنا سارا ویگ میں ہزبنٹوں چونکہ آفیس چاہتے ہیں تو جلدی ناشتہ کر لیتے ہیں آج کل بچوں کو چھٹیاں ہیں وہ ذرا لیٹ اٹھتے ہیں تو سنڈے is the day جب ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور بہت ریلیکس ہوکے ناشتہ کرتے ہیں ہمیں جلدی نہیں ہوتی نہ میٹ کی جلدی ہوتی ہے کہ اس نے آنا ہے ہمیں کام کے لیے اندر باہر ہونا پڑتا ہے سو اس دن ہم بہت ریلیکس ہوکے کام کرتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا جیسے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پوری صحت کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں آج چونکہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے میرے پاس کوئی خاص ٹاپک تو ہے نہیں اور یہ میرا ایک رینڈم ویلوگ ہے جس میں مجھے نہیں سمجھا رہا تھا کہ میں کیا چیز کس چیز کو کور کروں کس ٹاپک کو کور کروں سو میں نے سوچا کوئی نہیں اور ہمیں اس کو انیشیئیٹ کرنا چاہیے میں نے چاہے رکھ لی ہے ناشتے کے لیے تھوڑے سے میرے پلانٹس کی ٹیک کیر کا بھی کام رہتا ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ میں ریفریش کر لیتی ہوں پانی جس میں ضرورت ہوتی ہے اس کو پانی دے دیتی ہوں کیونکہ آپ کا پتہ ہے جیسے ہم سانس دیتے ہیں یہ پیارے پیارے پلانٹس بھی اسی طرح ہی سانس دیتے ہیں ان کی ٹیک کیر کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میرا سارا دن کچن میں گزر جاتا ہے اور کچن میں کام کرتے ہوئے مجھے یہ بہت ریفریشنگ احساس دلاتے ہیں جب میں ان کی طرف دیکھتی ہوں اس وینڈو کی طرف دیکھتی ہوں مجھے گرینری آوٹسائیڈ ایوریویر آئی سی دا گرینری مجھے بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ اور صبح جیسا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس وقت میں باہر باک کر رہی تھی اس وقت میں نے یہ پلانٹر چھوٹا سا پلانٹر بنایا تھا اور یہ جلدی دیکھیں گا یہ کتنا اچھا سا بڑا ہو جائے گا اور پھر میں اسی سے ایک اور پلانٹر جو ہے وہ پروپگیٹ کروں گی اور مجھے پلانٹیشن کا بڑا شوق ہے سو آج ہمارا ناشتہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تھوڑی سے ڈیش فوشنگ کا کام ہے میں ڈیش فوشنگ کروں گی اس کے بعد میں اورگنائز کروں گی کہ میرے بچوں کے کیا کیا کام ہے کیونکہ بھی میں جن کو تھوڑا سا کام کروانا ہے پڑھانا ہے تھوڑے سے ان کو اسائنمنٹس دینی ہیں مینوائل کہ میں اپنے ہاؤس چورز کے ساتھ انڈلج ہوں میں ان کے لئے اسائنمنٹ دے دوں گی تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اور میں اپنی کلیننگ اپنی ڈیش ووشنگ اور اس کے علاوہ میں نے آج دی موسٹ امپورٹنٹ لانڈری کرنی ہے بس ہم جو لانڈری کرنا بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ شروع سے میری امی نے بھی کبھی مجھ سے لانڈری نہیں کروائی تھی ہمیشہ گھر کے اندر اس کے لئے کوئی نہ کوئی میٹ تھی لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل آٹومیٹک کا دور ہے بس ہم جلدی سے جان چھوڑا لیتے ہیں میں بھی اسی طرح جلدی سے اس سے جان چھوڑا لیتے ہیں بچے چونکہ چھوٹے ہیں اور یہ میرا چھوٹا والا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سارا دن بینڈنگ لیکس کے ساتھ اپنے کام کرتا رہتا ہے یا لیٹ کے کام کرتا ہے اور اس کی کپڑے بہت گندے کرتا ہے ایک دن میں دو دو تین تین اس کی ایڈرس چینج کرنے پڑتے ہیں ابھی بھی اپنی ایکٹیوٹیز کر رہا ہے جو اس کی ہومورک کی پینڈنگ ہے اور اب یہ بہت زیادہ انڈلج ہے آپ دیکھیں کیسے ہی اس کی کانسنٹریشن فل اپنی ایکٹیوٹی کی طرف ہے لیکن the same way laying on the floor یا پھر بینڈنگ نیز ابھی اس کا ایکٹیوٹی کمپلیٹ ہو رہی ہے اور ابھی یہ دکھا رہا ہے مجھے کہ میں نے اپنا ایک جو آرٹ ورک تھا اس کا کمپلیٹ کہہ لیا ہے میں نے اس کو بالکل نہیں کر کے دیا اس نے خود کیا ہے الحمدللہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز یقینا آپ کو بھی اسی طرح محضوظ کرتی ہیں جس طرح مجھے بڑے بچوں کی بھی کچھ ڈیمینڈز تھیں کہ سکول اوپن ہو رہا ہے ہماری سٹیشنری آئیٹمز جو ہیں وہ شوٹ ہو گئی ہیں صبح میں شام کے وقت اپنے حضبن کے ساتھ نکلی ہوں اور ان کے لئے تھوڑی سی شوپنگ کرنی ہے کچھ مجھے گھر کی ہاؤزولڈ آئٹمز خریدنے ہیں اور کچھ ویجٹیبلز خریدنے ہیں اور اس کے بعد بس گھر جائیں گے ایک چائے کا کپ پییں گے آج کا ویلوک میں یہاں پر ختم کروں گی انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویلوک پسند آیا ہوگا پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھا لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ ہوگی اور میں آپ کے لئے اس سے اچھے سے اچھا کنٹنٹ لے کے آؤں گی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی اور ایک نئے ویلوک کے ساتھ انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ